اسلام علیکم سٹوڈنس جیسے کہ ہم لوگ گائنی پڑھے ہیں اور آپ گائنی کی کافی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہم آگئی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو جو پریویسلی جو بھی پڑھایا گیا ہے وہ سارے کا سارا پہلے بہت اچھے طریقے سے آنا چاہئے یعنی اس سے پہلے ہم لوگوں نے منسل رائکل بڑھا پھر ہم نے الگ سے اوویرین چینجز پڑھے انڈومیٹرل چینجز پڑھے اور پھر پریویس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی کہ پیوبرٹی کس طرح سے آتی ہے اور سکینری سیکشول کریکٹرسٹکس کس طرح سے ڈیویلپ ہوتے ہیں ایک فیمل کی باڈی میں تو وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے آنے چاہیے یعنی میں آپ کو بہت بریفلی ریوائز کراؤں تو ہم نے کہا تھا آٹھ سے نو سال کی عمر میں جی این آر ایچ کی جو سیکریشن ہے ہائیپو تھیلمر سے وہ زیادہ ہو جاتی ہے جب یہ سیکریشن زیادہ ہوتی ہے تو جی این آر ایچ جا کے آپ کی انٹیریئر پیچٹری پیکٹ کرتا ہے انٹیریئر پیچٹری سے آگے آپ کو بتا ہے بیٹے کیا ریلیز ہوتے ہیں گھنیڈو ٹروپن، ایف ایس ایچ اور ایل ایچ یہی ایف ایس ایچ ایچ جا کے اووریز کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں اگر اووریز نورمل بنی نہیں ہوئیں تو ان کے اوپر فالیکل کی گروہ سٹارٹ ہوتی ہے اور فالیکلز میں سے بھی جو ٹھیک کا سلز ہوتے ہیں ان میں سے انروجنز بنتے ہیں اور پھر گرینولوزا سلز میں سے بیسیکلی آپ کے پاس کیا بنتا ہے مین پیوبرٹی کا ہورمون جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایسٹروجن اور یہ جو ایسٹروجن تھا پھر یہ ایسٹروجن پیوبرٹی کے لیول پہ سیکونس میں دو تین چار طرح کی چیزیں کراتا ہے یعنی سب سے پہلے ہم نے کہا تھا بریس برڈ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تھلارکی اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پیوبک اور ایگزلری ریجن کے اوپر ہیر کی گروتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایڈرینارکی پھر ایک دم سے گروتھ سپورٹ آتا ہے اور گروتھ سپورٹ کے بعد منسٹریشن شروع ہوتی ہے اور اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں منارکی تو یہ سیکونس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فیمل سیکشولی نوملی کب ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے جب نمبر ون تو اس کے پاس جو ہے وہ گنایڈز ہوں اور ایکسٹرنل جانیٹی لیاز ہوں اور جب آٹھ سے نو سال کی عمر میں یہ سارے چینجز آ جائیں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ یہ چینجز نہیں آتے اور سم ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل جانیٹی لیاز ہی ٹھیک سے نہیں بنے جاتے تو پیوبورٹی پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ سیکشولی ٹھیک سے ڈیولپمنٹ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوئی ہے جو بھی بچی ہے ٹھیک ہے یا پھر یہ ہوگا کہ جب پیوبورٹی پہ یہ سارے چینجز نہیں آئیں گے وہ چودہ پندرہ سال کی ہو گئی ہے اس کی کوئی بریسٹ ڈیولپمنٹ ہیر گروہ ہوتے ہیں یا بنسٹریشن نہیں ہے ہمارے پاس لے کے آئیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ اس ٹائم وہ ہمارے پاس پرائیمری ای منوریا یعنی absent of bleeding یا delayed پیوبورٹی کی کا ملین کے ساتھ آتی ہے یعنی اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی سیکشوال کریکٹرسٹک یعنی بریسٹ برڈ کی ڈیولپمنٹ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی ہیں تو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ڈیزورڈرز ہیں کہ جن میں ڈیلیٹ پیوبورٹی ہوگی یا ای منوریا ہوگا یہ ڈیزورڈرز کس طرح سے ہیں پہلے بیٹے آپ لوگوں نے ایک نورمل چیز پر اچھے طریقے سے سمجھنی ہے اگر وہ سمجھ آجے گی تو آگے پھر یہ ٹاپک بہت آسان ہو جائے گا اسم سے کافی زیادہ چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ نورمل ڈیولپمنٹ اگر ہم میل اور فیمل کے گنایٹس کی دیکھیں اور سیکشوال کریکٹرسٹکس کی دیکھیں تو وہ نورمل ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ کس لیول پہ مسئلہ ہوگا تو کیا کیا مینیفیسٹیشنز آ سکتی ہیں اس نورمل ڈیولپمنٹ میں آپ نے دو چیزیں سمجھنی ہے فور ایکزمپل اگر ہم کہیں کہ ایک وومن ہے اور اس کی باڈی میں فورٹی سیکس ایکس ایکس کروموزوم ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی ہے ٹھیک ہے اب جب وہ لڑکی ہے تو اس کی باڈی کے اندر دو امپورٹنٹ چیزیں بنیں گی نمبر ون تو یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کی باڈی کے اندر گونیڈز بننے ہیں اور گونیڈز میں کونسی چیز بننی ہے یس ویری گوڈ اووری بننی ہے اس طرح سے اور اووری کے اندر بہت سارے کیا ہونے ہیں او سائٹ ہونے ہیں جو بعد میں اس کو بہت ہیلپ کریں گے پیوبرٹی اٹین کرنے میں اور منسٹرل سائیکل ایکٹیویٹ کرنے میں اور بچے پیدا کرنے میں فورٹلیٹی وغیرہ میں نمبر دو کیا ہوتا ہے بیٹے کہ ہمارے پاس فیمل کی باڈی کے اندر یا تمام جو بھی انفرنٹس ہوتے ہیں ان کی باڈی کے اندر مولیریان ڈکٹس ہوتی ہیں اب اگر ان مولیریان ڈکٹ کو انہیبٹ نہ کیا گیا ان کے لئے سٹیومیلیٹری فیکٹر کچھ بھی نہیں ہوتا ہاں لیکن ان کے لئے ایک انہیبٹری فیکٹر ہوتا ہے میں ابھی بتاتی ہوں کونسا اگر وہ انہیبٹری فیکٹر نہ ہوا تو یہ مولیریان ڈکٹ جو ہیں وہ تین سٹرکچرز بنا دیتی ہیں نمبر ون کے ان میں سے یوٹرس بن جاتا ہے نمبر ٹو کے ان میں سے فیلوپیان ٹیوب بن جاتی ہے اور نمبر تھری ان میں سے کیا بن جاتا ہے آپ کے پاس وجائنا ٹھیک ہے سو اووری بن گی فیلوپیان ٹیوب بن گی یوٹرس اور وجائنا جب یہ ہوا وہا ہوگا یہ دونوں چیزیں ٹھیک بنی نی ہوگی تو یہ فیمل بالکل نورمل ہوگی اور اس کے اندر پیو بورٹل چینجز بھی آئیں گے اور منسٹریشن بھی شروع ہو جائے گی چونکہ اس کے پاس یوٹرس اوسائیڈ ہے تو یہ فرٹائل بھی ہوگی بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں یہ ایک نورمل وومن کی بات ہے ٹھیک ہے کیسے مسئلہ آئے گا ابھی میں تسکس کراتی ہوں اسی طرح اگر ہمارے پاس 46XY ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ میل ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جو Y ہے نا بیٹے اس Y کے اوپر ہوتی ہے SRY جین کیا ہوتی ہے اس کے پر SRY جین ہوتی ہے یہ SRY جین سگنل دیتی ہے اور میل گناٹس کی سنتسس کراتی ہے اگر ہم میل گناٹس کی بات کریں گے تو میل گناٹس کون ہوتے ہیں آپ کے پاس کون ہوتے ہیں ٹیسٹیز ہوتے ہیں تو ٹیسٹیز کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اگر ایس آر وائی جین ہے اب تیسٹیز جب بننا شروع ہوتی ہیں تو تیسٹیز میں سے دو چیزیں بنتی ہیں نمبر ون انٹی ملیرین ہارمون بنت ہے اور یہ انٹی ملیرین ہارمون جو ہے یہ ملیرین ڈکٹ کو رگریس کرا دیتا ہے تاکہ اس لڑکے کی باڈی میں یوٹرس فیلوپین ٹیوبر وجائنا نہ بنے تو انٹی ملیرین ہارمون کا فنکشن آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے یہ انہیبٹ کرے گا یا رگریس کر دے گا ملیرین ڈکٹ کو ملیرین ڈکٹ نے کیا بنانا تھا انہیں فیلوپین ٹیوبر یوٹرس اور اپر وجائنا بنانا ہوتا ہے اب بہت سارے لڑکے ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ 46XY ہیں ان کی باڈی میں تیسٹیز ہیں لیکن چونکہ AMH نہیں بنا تو ملیرین ڈکٹ رگریس نہیں ہوں گی تو ہے وہ کروموزومکلی میل ہے لیکن ملیرین ڈکٹ رگریس نہ ہونے کی وجہ سے ان کی باڈی میں فیلوپین ٹیوبر بھی ہوگی یوٹرس بھی ہوگا وجائنا بھی ہوگا اس لئے یہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں ٹھیک ہے دوسری طرف تیسٹیز جو ہیں وہ تیسٹو سٹیرون بناتی ہیں کیا بناتی ہیں تیسٹو سٹیرون بناتی ہیں یہ جو تیسٹو سٹیرون ہے یہ ایک انزائم کی پریزنس میں جس کو ہم کہتے ہیں 5-الفا ریڈکٹیز اس کی پریزنس میں ڈائی ہائیڈروکسی ٹیسٹو سٹیرون میں کنورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ڈائی ہائیڈروکسی ٹیسٹو سٹیرون ہے یہ سپیسیفک ریسپٹرز کے اوپر لگتا ہے اور ویریلائزیشن کوز کرتا ہے میل کے ایکسٹرنل جینیٹیلیا کی اور اس کے اندر پھر میل لائک کریکٹرسٹکس آتے ہیں اور جو جینیٹیلیا ہوتا ہے وہ بھی پروپر میل جو ریپروڈکٹیو آرگن ہے یعنی جو میل کا ریپروڈکٹیو آرگن ہے پہنے سے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بیٹے یہ ایک نورمل سائیکل چلتا ہے اگر اس سائیکل میں کہیں پہ بھی مسئلہ ہوا تو سیکشوال ڈیزورڈرز پروپرلی ڈیویلپ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے کہ فیمیل کی باڈی میں گنایٹس سے اووریز اگر ایک سیکس ہوگا اور مولیرین ڈاکٹ ریگریس ہوں نہیں ہوں گی تو یہ ساری چیزیں بنیں گی لیکن اگر وہ میل ہوا تو زائرہ اس کی باڈی میں ای 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 ایچ بنیں گا اور مولیرین ڈاکٹ ریگریس ہو جائیں گی جب یہ ریگریس ہو جائیں گی تو ساتھ میں تیسٹو سٹیرون بنے گا ڈائی ہیڈروکسی تیسٹو سٹیرون ریسپٹر ویرلائزیشن اور ایکسٹرنل جینی ٹی لیاز بنیں گے اب یہ ساری چیز آپ کو کیوں سمجھائی گے یہ اس وجہ سے سمجھائی گئی کہ ایک ڈیز آرڈر یہ ہے نمبر بند ڈیز آرڈر یہ ہوگا کہ فیمیل کی باڈی میں یہ ایکس ہے ہی نہیں ٹھیک ہے کہ جب ایک ایکس نہیں ہے ایکس نوٹ آ جائے گا تو اس کی باڈی میں یہ والا تو ٹھیک ہے چلے گا لیکن یہ جو اووریز آنا بیٹے یہ اووریز نہیں بنیں گی یہ کونسا سنڈروم ہوتا ہے 46XYS ویری گو ترنر سنڈروم تو ابھی ہم ترنر سنڈروم کی بات کریں گے کہ اس میں ہوتی وہ فیمیل ہے ملیریان ڈکٹ سے زائرہ ہوتی ہیں یہ چیزیں بن جاتے ہیں لیکن صرف ترنر والی کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی باڈی کے اندر اووری نہیں بنتی جب اووری نہیں بنتی تو او سائٹس ہی نہیں ہیں او سائٹس نہیں ہیں تو نمبر ون وہ کبھی بھی انڈا رہی ہے تو پریگنسی بھی نہیں ہوتی اور دوسرا او سائٹ کے سیل ہی تو ایسٹروجن بناتے ہیں جب ایسٹروجن نہیں ہوگا تو پیوبورٹی کے چینجز بھی نہیں آئیں گے تو ترنر میں یہ مسئلہ ہوگا ابھی میں ڈیٹیل میں بڑھاتی ہوں نمبر دو کیا ہو سکتا ہے کچھ لڑکے وہ لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ورٹیسکس عیکس وائے تو ہوتے ہیں لیکن ان کی یہ جو ایس آر وائے جین ہے نا یہ میوٹیٹڈ ہوگی اگر ایس وائے آر وائے جین میوٹیٹڈ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے گونیڈز نہیں بنیں گے جب گونیڈز نہیں بنیں گے تو ہم اس کو بولیں گے گونیڈل ڈس جینجز کیا بولیں گے گونیڈل ڈس جینجز چونکہ یہ 46 x y male ہے chromosomically male ہے لیکن یہ gonadal disc genesis کے ساتھ اس کی باڈی میں gonads نہیں ہے جب اس کی باڈی میں gonads نہیں ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے تیسٹیز نہیں ہے تو AMH بھی نہیں ہے AMH نہیں ہے تو ملیرین ٹیوب ریگریس نہیں ہوں گی تو یہ چیزیں بنیں گی تو ہے تو یہ chromosomically male ہے لیکن اس کی باڈی کے اندر ملیرین سٹرکچر یعنی یوترس فیلوپین ٹیوب اور وجائنا ملے گا ٹھیک ہے ایک یہ syndrome یا disease ہم پڑھیں گے پھر ایک اور یہ ہوتا بیٹے کہ آپ کے پاس تھا sry gene ٹھیک تھی gonads ٹھیک تھی تیسٹیز بن گئی لیکن تیسٹیز بننے کے بعد تیسٹو سٹیرون بھی بن گیا لیکن تیسٹو سٹیرون آگے سے ڈائے ہائیڈروکسی تیسٹو سٹیرون میں convert ہی نہیں ہو سکا تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں 5 alpha reductase deficiency اب ہے یہ male ہے اور اس کی باڈی میں تیسٹیز بھی تھی لیکن چونکہ تیسٹیز جو ہیں وہ proper ڈائے ہائیڈروکسی تیسٹو سٹیرون نہیں بنا سکیں تو viralization نہیں ہوگی external genitalia کی تو اس کے جو genitaliaz ہیں وہ female like ہو جائیں گے ٹھیک ہے سو female like genitaliaz ہوں گے ایک یہ syndrome ابھی ہم نے پڑھنا ہے سو turner پڑھنا ہے x y gonadal disgenesis پڑھنا ہے gonads بنتے ہی نہیں ہیں اور ایک ہم نے پڑھنا ہے 5 alpha reductase deficient ایک اور یہ ہوتا ہے کہ یہ gene بھی ٹھیک ہوتی ہے gonads بھی بنتے ہیں ٹیسٹیز بھی بنتے ہیں amh بھی بنتے ہیں یہ regress بھی ہو جاتا ہے ٹیسٹو سٹیرون بھی بنتے ہیں ڈائے ہائیڈروکسی بھی بنتے ہیں لیکن یہ receptor کے اوپر جا کے نہیں لگتا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں congenital androgen insensitivity syndrome ٹھیک ہے سو again receptor پہ نہیں لگے گا تو viralization نہیں ہوگی external genitaliaz male کے نہیں بنیں گے تو again یہاں پہ بھی female genitaliaz بن جائیں گے ٹھیک ہے سو ایک ہم لوگوں نے یہ بھی بڑھنا ہے سو ہم نے ٹرنر بڑھنا ہے ٹھیک سکس ایکس وائی gonadal disgenesis gonads نہیں بنیں گے alpha reductase deficiency اور یہ بھی بڑھنا ہے اور فائنل بیٹے اب چونکہ ٹھیک سکس ایکس وائی gonadal disgenesis ہے نا تو ہم ٹھیک سکس ایکس gonadal disgenesis بھی بڑھیں گے ٹھیک ہے اس میں ٹھیک سکس ایک سک ٹھیک سکس ایک سکس اس کو ڈیویلیپمنٹل سیکشول ڈیزورر ہوتے ہیں اب اس فارڈی سکس ایکس ایکس میں بتا ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو اڈرینل ہائپرپلیزیا ہوتا ہے اب آپ کو بتا ہے کہ جو اڈرینل گلینڈ ہے اس میں سے ایک جگہ پہ ایک لیئر میں سے انڈروجن بھی بنتا ہے اور وہ انڈروجن اس میں کنورٹ ہوتا ہے ٹیسٹو سٹیرون میں تو اس لڑکی کی ہے یہ لڑکی ہے لیکن چونکہ انڈروجن بہت زیادہ ہیں اس لئے یہاں سے ہائپرپلیزیا انڈروجن بہت زیادہ ہے تو ٹیسٹو سٹیرون بن جائے گا بہت زیادہ اور ٹیسٹو سٹیرون بنے گا تو اس کے جو ایکسٹرنل جنیٹیلیاز ہیں وہ میل لائک ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ سارے سیکشول ڈیزورڈرز ہیں جو میں آپ کو باری باری پڑھانے ہیں لیکن یہ پڑھنے سے پہلے بٹے آپ لوگوں کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جانا چاہیے کیونکہ یہ ہی آگے اب ہر جگہ پہ میں اپلائی کروں گی سو میں سٹارٹ کروں گی ٹرنر سنڈروم کے ساتھ تو ٹرنر میں آپ نے سمجھ جانا ہے کہ 46X0 ہے اور X0 کی وجہ سے گونیڈز تو نہیں بنیں گے کیونکہ گونیڈز بننے کے لئے ضروری تھا 2X ہونے چاہیے لیکن ملیڈز کے لئے ہم نے کہا تھا کچھ بھی نہیں ہے unless اور until کوئی انہیبیٹری فیکٹر نہ ہو in the presence of میل گونیڈز تو میلیڈز سٹرکچر جو ہیں وہ یوٹرس اور ویجانہ میں بن جائیں گے اور کیسے اس کی مینیفیسٹیشن اور کیا ٹریٹمنٹ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں پڑھاتی ہوں لیکن پہلے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آنا چاہیے سو ٹرنک پڑھیں گے میل گونیڈز جینیسس پڑھیں گے فی میل گونیڈز جینیسس کیونکہ اس کی باڈی میں ٹسٹوسیون زیادہ ہوگا تو میل لائی کریکٹرسٹک 5-الفا ریڈکٹیز ڈیفیشنسی اور کنجینیٹل ڈیڈروجن انسینسیٹیویٹی سینڈروم جب یہ اپنے ریسٹر پہ نہیں لگتا ہے سانسی بات